رب و رس وہی جانتا میرے دل کا سارا امی آپ ابھی تک سوئے نہیں آپ سے کتنی بار کا ہے آپ سو جائے کریں یہ بات میں نے بھی بار بار کہی ہے بیٹے کی بات ماں کے لیے حکم لیکن بیٹے کے لیے ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے اب آپ مجھے نافرمان ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ تو تم ثابت ہو گئے بیٹا محبت کے آگے گھٹنے ٹیک رہے اور بس اسی کا فرما بردار ہے آپ کا بیٹا فرما بردار ہے آپ جانتی ہو بیٹ شیٹ کے بارے میں میں نے تمہیں خود سے کیوں نہیں بتایا کیونکہ میں بیٹ شیٹ فوراں بچھا لیتا اس لیے کیونکہ تم آئیشہ کی دیوی کوئی بھی چیز نہیں چھپا سکتے خود بھی چاہتے اس کے ساتھ میرا بڑا جی چاہتا ہے تمہیں لے کے کہیں دور چلی جاؤ شاید تمہیں اس محبت سے رہائی مل جائے محبت روح کو چکڑتی ہے اور جو ایک بار چکڑا چاہتے ہیں پھر رہانی ہوتا ہے محبت روح کو چکڑتا ہے محبت روح کو چکڑتا ہے محبت روح کو چکڑتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اچھا لگے یا بورا لگے گا آرے مجھے کیوں نہیں اچھا لگے گا مجھے جب تمہارے بارے میں حارس نے بتایا نا تو مجھے اور بھی اچھا لگا حارس نے حارس نے کیا بتایا میرے بارے میں ہائی آئیلا ہائی ہاو آئیو گوڈ آج تم نے کیسے راستہ بھلیا یاں کا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے سوچا آج آپ لوگ اسے ملنے آ جاؤ اچھا کیا میں نے بلایا ہے آئیلا کو آئیلا بٹا تمہارے پاپا بھی پاکستان میں ہی ہے یا باہر ہیں آئنتی آج کل تو یہی پر ہیں لیکن ان کی کام کا کچھ باتا نہیں ہوتا آنا جانا لگا رہتا ہے ہاں ظاہر سی بات ہے یہ اتنا بڑا بزنس سنبھالا ہوئے تمہارے پاپا نے بہار آنا جانا تو لگا رہتا ہوگا ان کا تم ہاریس کے ساتھ آئی ہو نہیں نا ہاریس کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں آہ تب ہی میں سوچی ہو ہاریس کر پہ کیوں نہیں ہے اری اس میں کیا ہو گیا ہم لوگ تو گھر پر ہیں اور آئیلا کا یہ اپنا گھر ہے ہم سے ملنے میں کیا حرج ہے ہم سے ملنے میں کیا حرج ہے تینکیو سو مجھ آنٹی آہ آنٹی آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ ہاریس نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے اور وہ سن کے آپ کو بہت اچھا لگا آہا وہ کنزی نے تمہیں اور ہاریس کو ایک صاحب دیکھا تھا تو یہ بات اس نے میں سے شیئر کی تھی پھر میں جب ہاریس سے بات کی تو مجھے لگا کہ تم دونوں میں اچھی خاصی انڈسٹیننگ ہے صرف انڈسٹیننگ ہے یا بات کچھ اور بھی ہے تم جانتی تو نمرہ ہمارے بھائی کی زندگی میں کچھ اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے ارے نہیں آئیلا اتنا برا بھی نہیں ہے ہاریس ہاں لیکن کافی خوشک مزاج ہے نہیں نہیں وہ تو بہت لائیولی ہے اچھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پیڑنٹس نے ابھی تک تمہاری کہیں بات تو نہیں تیہ کر دی نہیں آنٹی فیلحال تو نہیں ماما سیدھی بات کرے نا آپ آئیلا ماما تمہیں اپنی بہو بنانا چلاتی ہے اب تم ہمیں بتاؤ کہ ہم رشتہ لے کر آ جائے ہیں تمہارے گھر لیکن آپ لوگ پہلے ہاری سے تو بات کر لیں پہلے تم اپنی مرضی بتاؤ ہمیں آنٹی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کیا آپ بات ہے تم سوچ نہیں سکتی آئیلا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے یہ سنکر ٹھیک ہے تو پھر بھابی بنجا ہوگی تم میڈی اب کنسو اب لے بھی آؤ چاہے چلو اچھا ہوں بہت اچھا کیا آتی رہے پھر ضرور چلو میں چلتی ہوں ٹھیک ہے اوہ ہاریس بے آگیا ملکی چلی جانا اس پہ تم یہاں کیسے وہ آنٹی سے ملنے آئی تھی اچھا خوب شکایتیں لگائیں اس نے تمہاری میری کی شکایتیں لگائیں وہ تو میں ماما ہی بتائیں گے اب بس کرو تو سنو ہاریس میں چلتی ہوں بہت لیٹ ہو گیا بہت لیٹ ہوگا بہت لیٹ ہوگا حارس 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 وہ آئیلہ آئی تھی ملی تم سے جی بہت لیٹ ہوگی کیا بات ہے بہت بڑی محمان نوازی ہے بہت اچھی لڑکی ہے مجھے اس سے مل کر بہت اچھا لگا تم ذرا یہ بتاو کہ اتنی بڑی بات تم نے ہم سب سے کیوں چھوپائی کونسی بات بیکھ لے ماما برن را ہے پھر سینہ سندگی رسے کنزا بلکل ٹھیک کے رہی تھی اتنی اچھی دوست ہوتے ہوئے تمہیں لڑکیاں دیکھنے کے لیے کیا بات کرے ہیں ہر سنوات ہے بلو بہت بہار کرتی ہے اور اب ہم اس کے لیے تمہارا رشتہ باہنے جاری ماما ممکوریس آپ ایسا سوچی کبھی نہیں بوہت اچھی لڑکی ہے بہت جچے گی تمہارے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے زبارے میں بات نہیں کرنے گی پلیس پلیس ہارس میری کہا تھا نا میں نے آپ سے کہ صاف انکار کر دے گا یہ پتہ نہیں پتہ نہیں یہ یہ لڑکا چاہتا کیا ہے اس کے پسند کی لڑکی تو نہیں مل سکتے اور یہ بات آپ مان لے ماما تم ذرا یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی بات تم نے ہم سب سے چھوچپائی ہارس ہمسے بہت بیار کرنی ہے اور اب ہم اس کے لیے تمہارا رشتہ ماننے جائیں تو کاؤ تم میرکو میں تم سے ملنے آ رہا ہوں ہاں بھی ملنے آ رہا ہوں میرکو موسیقی موسیقی کہیں جا رہا ہوں کیا زرورتی میری فیملی کے سامنے اپنی محبت کی دعائی ہیں دینے کی کس طرح بات کریوں مجھ سے اور کس طرح بات کروں میں تم سے تو بے بہن کیا تھا نا میں نے کیا کہ اپنے اٹیٹیو چینڈ کر لو ورنہ ہمارے درمیان جو دوستی کا تعلو کہ وہ بھی خطم ہو جائے گا اتنی نفرت سے بات پت کروں مجھ سے نفرت سے بات نہیں کر رہا میں تم سے میں تم پر بہت حصہ ہوں تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا ایلا میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ تم صرف میری دوست ہو بس جس طرح کی لائف پارٹنر مجھے چاہیے تم وہ نہیں ہو کس طرح کی لائف پارٹنر چاہیے تمہیں بتاؤ میں خود کو ایسا بنا لیتی ہوں جس کے لیے مجھے میرا دل کا ہے گا میں اس لڑکی کو اپنا ہوں گا اور میرا دل تمہارے لیے گواہی نہیں دیتا تمہارا دل میری لیے گواہی نہیں دیتا نہیں اور جمعہ تم سے محبت گرتے اس کی کوئی ایسی ایتی آئلا محبت میں انسان خود غرض ہو جاتا ہے اور تم خود غرض ہو گئی ہو صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہو میرے بارے میں نہیں سوچ رہی ہو ارے مجھے نہیں ہے تم سے محبت یاد موسیقی 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 پانچ منٹ دیجے اورر دیکھتا ہے موسیقی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مود آف کرنے والی عادت ہے نہیں تمام یہ کیا ہے جب نہیں ہے آج تمہیں میرا مودر عکتا نہیں لگ رہا ایک دن آئے گا کہ تمہیں咾چھے نہیں لگ گی کیوں کرنی ہوتی ہی ایسی باتیں تمہیں ایسی باتیں کرتی ہی کیوں ہوتا ہوتا ہوں بی 죄 کھر ہے ہوتا ہی موسیقی اور جو تم میری باتیں نہیں سنتے ہو تبیٹے ہوzać بھی پی�� کونسی بات نہیں سنی میں نے جان مانگ کر دیکھو جان لیٹوں گا میں حاشر یہ فلمی ڈائلوگ نا میرے ساتھ بھی بھولا کرو تو تمہیں میری محبت پہ یقین نے رہا بات تو یہ تمہارے یہ جو excuses ہیں نا یہ مجھ سے اب نا کاپلے برداش ہونا ہے کہ تو رہا ہوں کہ کر لوں گا یار مام ڈیٹ سے بات کر لوں گا تھوڑا ٹائم تو دو یہ سنتے ہوئے بھی سال گزر چکا ہے اب مجھے یقین ہو گیا حاشر کہ تم میرے ساتھ سب اپنا دل بہلا یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تم انسلٹ کر رہی ہو اور جو کچھ اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ کر رہے ہو وہ کیا ہے ہاں اپنے پیرنس کو میرے گھر لانا تو تور کی بات تمہیں انہیں میرے بارے میں بھی نہیں بتا ہے this is wrong you know what enough کوئی بات نہیں سننے ملے تمہاری تم بیٹھو ہی ہیں نمرا تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے ہاشر میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھے کھڑ راکھ تم ہیسا مات کریں کی چلو نمرا نمرا میری پاتھ چھوڑو ہاشر ہمنا میری بات تو سننے گا ہاشر تم یہاں سے جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری نیا مسئلہ ہو جائے گا انہاں فیسا ناف تو میری بات سننی ہو گی ہاشر تم جزن اپنے پیرنس کو لے کر اس گھر میں آؤ کے تم ہی آنے کو ملے گا اب تفاہ جاؤ جاؤ تم ایسے نہیں جا سکتی بہت ہو گئی تم کیا کر رہے ہو گئی تم کیا کر رہے ہو پیرنس کو یہاں کیا کر رہے ہو یہ جاؤ جاؤ تم ایک غلط فیمی ہو یہ کوئی بتا میسی نہیں کر رہا ہوں اور ایک بات سن لو تم میری میری لائٹ میں انٹر فیر مات کیا کرو ماما ماما کیا ہوا ہے نلکا آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کیا آپ کے لارلے نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے ہارس نے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ لڑکا اس کے ساتھ بتمیزی کر رہا تھا میں نے اسے روکا اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے اسے کون تھا لڑکا ہاشر تھا ماما مجھے گھر ڈروپ کرنے آیا تھا اور ہارس وہ کوئی بتمیزی نہیں کر رہا تھا مجھ سے میں اسے نراز ہو گئی تھی وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہا تھا آج کے باد میں نہ سنوں کہ تم اس لڑکے سے ملی ہو کیوں تم روکو گے مجھے ہاں میں روکوں گا تمہیں تمہارا اس لڑکی سے ملنا مجھے پسند نہیں ہے کیا ہو گیا ہارس وہ اس کا کلاس فیلو تھا ماما وہ وہ کلاس فیلو تھاب نہیں ہے وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اچھا تو پھر اس سے بولو کہ سیدھی درہ سے رشتہ رہا ہے اس طرح تمہاری عزت کو باہر تماشانا منائے وہ دیکھ رہی آپ یہ کس صدی میں جی رہا ہے نمرا آرام سے بات کرو اور تم بھی بتا میزی ہی مت کرو حارس ماما جو کچھ میں نے دیکھا دھانا میرا دل گھرا تو اس کا موں دور دوں میں آوارا صرف اس ہی لیے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا حارس افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری ایسی سوچ پہ اگر تمہاری نظر میں وہ آوارا ہے تو میں بھی آوارا ہی لگ رہی ہوں گی تمہیں ہاں نا مجھے بکواس نہیں کرنا مجھے بکواس نہیں chords مجھے بکواس نہیں کیوں پچھےew cui مجھے ب echoes کیوں کو خود تو تمہیں کوئی لڑکی پسند آتی نہیں اور ویسے بھی ایسی گھٹیاں سوچ کے ساتھ تمہیں کوئی پسند آئے گی بھی نہیں تمہیں ایک مشور آ دو آئیشہ سے شادی کر دی کیونکہ تمہیں بہی چاہیے مردوں سے ملنے والی دوسری لڑکیاں تو اب آ رہا ہوتی ہیں آئیشہ تمہارے لیے پرفیکٹ میچ ہے جس کے لیے مردوں کو فیس کرنے سے اس کا ایمان ڈگمگ آتا ہے نمرا نمرا تمہیں اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیی تھی اور جوس نے کیا وہ ٹھیک تھا ماما تم حاشر کو کال کرو اور اس سے سوری کال اس کا موت تو پہلے سے اتنا خراب ہے میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے وہ مجھ سے کیسے بات کرے گا ابھی کیوں اس کا موت کیوں آف ہے اس کی بات نہیں سن رہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا موت آف ہے ایک ہی بات ہے ماما بیسے نمرا حارس بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے حاشر کو اپنی فیملی کو یہاں لے کر آنا چاہیے تھا لے آئے گا وہ اس کے پیرنٹس آنا چاہ رہے ہیں وہ کونسا مجھے منا کر رہے ہیں بس وہ تھوڑا بزی ہے اس لیے نہیں آرہے اچھا ٹھیک ہے تم اپنا موت خراب نہیں کرو اور حاشر کو کال کرو اور اب حارس سے اس طرح سے مت دلچنا سمجھ گئی اچھا نا ریلیکس کرو بیٹھو چائے لے کر رہا ہوں تمہارے لیے آئیشہ کے بارے میں سوچو اس کی ذات میں چھپی بیویوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرو آئیشہ بیٹی پردے کی بہت پاپر ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ سختی سے کاربند ایک مضبوط کردار کی لگتی ہے میں اور آئیشہ 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 وہ چھوڑو یہ بتاؤ کیا بنا تمہارے مشن امپوسیبل کا کون سا مشن امپوسیبل وہ ہی جو تمہاری ماما حارس کے لئے لڑکی دھون رہی تھی ملی کوئی بہو ان کے باس میں ہوتا تو کب کی مل چکی ہوتی لیکن امی کو جو لڑکی پسند آتی ہے حارس کو اس لڑکی سے ابجیکشن ہو جاتا ہے اس دن ایک لڑکی تھی حارس کے ساتھ ہمیں دیکھی تھی تمہیں آد ہے آئیلا ہم اسے تو ریجیک کر دیا تھا حارس نے مسلا کیا ہے تمہارے بھائی کا اگر چاہو تو فون کر کے پوچھ لو شاید تمہیں کچھ باتا دے ہمیں تو نہیں بتاتا میں تمہارے بھائی کے ساتھ لڑکیوں پہ ان کی کالٹیز پہ ان کی خوبصورتی پہ ڈسکشن کروں گا تو تمہیں اچھا نہیں لائے گا ویڈی فنی بائی دو بے آئیلا سے کیا اپجیکشن تھی اچھی لڑکی تھی میرے کہنے کا مطلب ہے دکھنے میں تو اچھی تھی انفاکٹ اگر میری شایدی نہ ہوئی ہوتی تو آئیوڈ اف کنسیڈرڈہ تو اب سوچ لو دو نمبر آئیلا کا واو کنزی تم کتی رحم دلو ایسی رحم دل بیویان سب کو ملنی چاہیے پتاو نمبر اینا میں بہت رحم دلو میں تمہیں چھوڑوں گے نہیں تمہیں جان سے مار ڈالوں کی تمہیں ایسی کیوں کہا جان تو پہلے ہی تمہارے مجھے 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 اوہ لیا تھا گاڑی مرے گئی اب ہی دیتا ہوں آپ کو لگے کنزا کہ تم اس کی جان لے لوگی ہاں تو بیوی ہوں اس کی اگر غلطی کرے گا تو جان لے لوگی نہیں بیٹا شوہروں سے ایسے بات نہیں کیا کرتے ان کو ایسے دھمکی نہیں دیتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں مزاک کر رہی تھی فکر نہ کر رہے نہیں لوں گی آپ کے لائے لے کے جانے کہاں پس کئی ہے یہ لیجے آپ کی دوائیاں اچھا ہوا بیٹا تم گے لے لے میری دوائیاں بس آج تک کی تھی بیٹا ایک بات کہوں برا تو نہیں مانو گے نہیں نہیں کہیے بیٹا تم ذرا اسے سمجھائے گو بیوی کا فرض ہوتا ہے شوہر کی عزت کرے کرتی تو ہے میری عزت کنزی یہ کیسے عزت کرنا ہوئی شوہر کو تم کہہ کے مخاطب کرنا اسے دھمکان ہے کہ وہ اس کی جان لے لے گی پیار سے کہتی ہے یہ کیسا پیار ہے بیٹا کہ بیوی شوہر کی جان لینے جاہے تابا تابا ہم نے تنا پہلے کبھی سنا نا دے گا اگر تمہاری امی جان کا لیکچر ختم ہو گیا ہے تو آؤ یہاں پہ بہت اچھے ٹاک شو لگاوا ہے ہاں کوئی سانس لیتی آرزو ایسے کہیں رک جائے نہ ارمانوں میں امید کی جو ہے روشنی مکجاب دا سینے میں قیدی دھرکنے روئے ملاتے سینے میں قیدی دھرکنے روئے ملاتے وہی عشق تا میں لے چلا وہی عشق تا میں لے چلا جگتی حدوں سے پا میرا رب ورس وہ ہی جانتا میرے دل کا سارا میرا رب ورس وہ ہی جانتا میرے دل کا سارا وہ جو آج تو کس نے دوا سنو مائشہ اولا رانا انگل کی بیٹی جی موسیقی موسیقی اسلام علیکم لیا ہی ساری چیزیں آئیشہ بیٹا مجھے ایسے کیوں لگ رہے کہ تم کہیں سے بھاگتی وی آرہی ہو ہاں کنی آنی مہاں کس سے کس سے کس سے کس سے میرا سامدہ کرنے کی حمد نہیں تھی آئیشہ تو مجھے پریشان کر رہی ہو کس کا سامدہ نہیں کر سکتی کیا بات ہے کیا ہوا ہے مہا وہ مول میں حارس ملے تو بیٹا مول میں تو لوگ ملتے رہتے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں وہاں لوگ کچھ کہا کیا حارس نے تمہیں تا نہیں کہا ہوگا میں سنا نہیں آئیشہ بیٹا تم خامخہ پریشان ہو رہی ہو اس طرح کی باتوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے دیکھو لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں لڑکے گھروں میں آتے ہیں دیکھنے دیکھو لڑکے گھر والے بھی آتے ہیں اگر بات نہ بنے تو بھول جانا چاہیے ان سب کو مما کسی کو بھولتے کیسے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے gray گر 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 موسیقی 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 مجھے کہاں گماؤں موسیقی موسیقی مجھے یکیر نہیں آرہا کہ کوئی اتنا ماسوم بھی ہو سکتا کس کی بارے میں بات کر رہے ہو بھئی موسیقی 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 تو ٹھیک ہے تیری کس نے ملکے آیا ہے تُو یار ایک عجیب سا سہر تھا اس کی پرسنالیٹی میں رجے ایسا لگا جیسے جیسے وہ میری روح کو ساتھ چکڑ کے لیے گیا اور اس لگتا تو میں محبت ہو گئی ہے اگر یہ محبت ہے تو پھر جو بھی اسے دیکھے گا اسے محبت ہو جائے گی اسے شاید اس لیے وہ کسی کے سامنے نہیں آتی ہے تو تیرے سامنے کیسا آگئی بس آج بات اسے میرے سامنے نہیں آیا وہ کسی کے سامنے نہیں آتی تھی آج اس حدہ سے میرے سامنے آئی کہ اب سامنے سے ہٹی نہیں رہی ہے میرے دوست تو تو گیا کام سے آر آئیلا کو بتا دوں کہ اس کا چانس گیا آئیلا کا چانس تو پہلے بھی کبھی نہیں تھا اور جس نے آج بے خود کیا اس کا اب اس کے علاوہ کسی کا چانس نہیں ہے یہ بتا دے آئیلا کو نا ہی تم میرے میسیجز کا ریپلائے کرتے ہو نا ہی میرے کوئی کال اٹینڈ کر رہے ہو ہاشا کیوں کر رہے ہو ایسا میرے ساتھ جب میں تمہاری محبت کے تمہارے اتھبار کی کابل ہی نہیں ہوں پھر کیوں کر رہی ہو میں اسے پھر محبت کرتی ہوں نا تم سے اسی لئے تو پریشان ہوتی ہوں اور جتنا خود پریشان ہوتی ہوں اس سے کہیں زیادہ مجھے پریشان کر دیتی ہوں دیکھو تو اگر تم ہاریس کے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے ناراض ہو تو میں سوری کہہ رہی ہوں نا تم سے جب تمہاری ہی نظر میں میرے پیار کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو تمہارے بھائی کے ایٹیٹیوٹ کی کمپلین کرنے کا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے نا ہے نا حق کس نے کا نہیں ہے پتہ نہیں ہاریس کو اوزن کیا ہو گیا تھا لیکن تم یقین جانوں میں نے اس کی بہت کلاس لگوائی ہے یہ سب بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا تم مجھ سے ناراض ہوتی نا تمہیں منانے کے لیے مجھے تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑتا ایسے مجھے بہت اچھا لگا تھا کم سے کم تمہیں میری ناراض کی کی پروا تو ہے تو اب یہ یقین کرنے کے لیے تم مجھ سے ناراض ہوا کروں اگر تم موقع نہیں دوگے تو میں کیوں ناراض ہوں گے تم سے میں سب برداس کر سکتا سب کچ سرف تمہاری ناراض کی نہیں کر سکتا اچھا اسی لیے دو دن سے مجھ سے کوئی کانٹیک نہیں کیا تمہیں کانٹیکٹ ختم کرنا ہوتا تو یہاں ہوتا تمہارے ساتھ بیسے اس دن ہاریس نے جس طرح ریاک کیا اس کا ایک فائدہ تو ہوا گھر میں سب کو پتا چل گیا کہ تم اور میں ریلیشنشپ میں ہیں تو تم نے کہہ دیا ہوگا سب کو سب کے سامنے بلکل ماما کو پہلے سے ہی پتا تھا اب ہاریس نے کہا ہے کہ ہاشر سے کو اپنے پیرنس لے آئے اب تم پلیز جلدی سے اپنے پیرنس لے آؤ میرے گھر تمہیں یاد ہے نا اسی بات پر مود آف ہوا تھا تمہارا تو اس وجہ کو ختم کر دیتے نا ہمیشہ کیلئے اوکے اوکے ٹھیک ہے کرلوں گا بات پیرنس لے بس بکہ 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 آپ کو چھوڑے کریں بہت بھوک لگ دیئے مجھے جی ایکسیوز بی کوئی ساس لیتی آرزوں ایسے کہیں رک جائے نا ارمانوں میں امید کی جو ہے روشنی مکجا بنا ایسے کہیں رک جائے نا ارمانوں میں امید کی جو ہے روشنی مکجا بنا سینے میں قیدی دھرکنے روے ملاتے یا سینے میں قیدی دھرکنے روے ملاتے یا وہیں عشق تا میں لے چلا وہیں عشق تا میں لے چلا جگتی ہاتوں سے پا ایسے پا ایسے پا ایسے پا جی ایسے پا ایسے پا پاپا مجھے آپ سے آئیشہ کے بارے میں بات کر لیے آئیشہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو تم اس کے بارے میں جو کچھ تم اور باقی لوگ کہہ چکے ہیں اس کا مجھے بہت افسوس ہے پاپا کیا آپ کو یقین ہے کہ آئیشہ میرے ساتھ وہ میرے ساتھ خوش رہے گی میٹھو یہ احچانک سے تمہیں آئیشہ کا خیار پھر کیسے آگیا ہے پتہ نہیں پاپا مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ بدلنا چاہتا ہوں بہت ہمت کرنی پڑی گئے آپ کو کیا لگتا ہے میں ہمت نہیں کر پاؤں اگر سوچنے کی حمد کر سکتا ہونا تو فیصلہ بدلنے کی حمد بھی کر لے دیکھو بٹا جلدوازی میں یا کسی زد میں کوئی فیصلہ بد کر لینا اس لیے کہ اب کے باہر بھی اگر فیصلہ آئیشہ کے خلاف ہوا تو میری بہت دلازاری ہوگی جی میں نے اس لیے سوچا ہے کہ میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار آئیشہ سے ملنا چاہتا ہوں مناسب نہیں ہوگا نہیں اگر مجھے ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے تو یہ تو میرا حق ہے نا فرض کرو تمہاری ملاقات آئیشہ سے ہو جاتی ہیں اور اس بار بھی تمہارا فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہوتا تو آئیشہ کی بہت دلازاری ہوگی اچھا کیا وہ میری ساتھ فون پر بات کر لے گی ایک دفعہ بات کر لے مجھ سے مناسب نہیں ہوگا پاپا پریز آپ ترائے تو کریں آپ میں بی ریلی تینکفو ایک دفعہ بات کر کے دیکھے ہو سا اے یہ کس طرح آپ اجنبیوں کی طرح بات کر رہے ہیں میں کل گھر والوں سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں جی اوکے اللہ حافظ کس کا پون تھا زہیر کا اب خیال آیا ہونا کیا بجے بتا رہے تھے انکار کی اس نے انکار کیلئے فون نہیں کیا تھا تو پھر زہیر کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں پریشان کیوں ہیں آپ اس کا بیٹا آئیشہ سے ملنا چاہتا ہے جس طرح یہاں سے جانے کے بات چپ سادھی ان لوگوں نے ابھار اس کیوں ملنا چاہتے ہیں ہماری بیٹی سے دیکھو وہ آئیشہ سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے زہیر بھائی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی دیکھو تم بات کو سمجھو کبھی کبھی انسان اولاد کے ہاتھوں بہت مجبور ہو جاتا ہے زہیر کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نہیں چاہتے کہ بچے آپس میں ملیں تو ہاریس کی آئیشہ سے فون پر بات کرا رہا ہے آخر ایسی کیا بات کرنی ہے ہاریس کو دیکھو نوست مجھے آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ زہیر شدت سے چاہتا ہے کہ رشتہ ہو جائے دیکھیں میں مانتی ہوں کہ وہ محبت کرنے والے انسان لیکن آئیشہ کا معاملہ ہمارے لئے بہت نازک ہے فرہان لیکن یہ معاملہ ان کے لئے بھی بہت نازک ہے اس لئے تو زہیر چاہتا ہے کہ کم از کم ہاریس کو آئیشہ سے بات کرنے کا ایک موقع مل جائے آپ کیا چاہتے ہیں آئیشہ سے پوچھ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں مجھے دے مجھے دے مجھے مجھے دے مجھے دے مجھے دے مجھے دے وارڈروب صاف ہو رہی ہے جی ماما میں تو سوچی تھی کہ میں جا کے کچھ دیر بھی بیٹی ساتھ باتیں کروں گی لیکن تو آپ مجھے بلا لے دی تو بالکل فارتی اب ادھر آئیے بیٹی بابا سو رہے ہیں کیا نہیں کچھ پڑھ رہے تھے اب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی ڈسٹرب ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے کیونکہ وہ بیسٹ بابا ہیں اور بیسٹ ہزمن بھی ہیں اچھا اور میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ تو موردن بیسٹ ہیں اسی لیے تو ان کی لائف پارٹنر ہیں اور ہم دونوں بھی بہت لگی ہیں کہ ہماری بیٹی بیسٹ بیٹی ہے آپ ہی کی تربیت ہے ماما کتنی عجیب سی بات ہے نا جو آپ کا اپنا ہوتا ہے طلب جو آپ کے وجود کا حصہ ہوتا ہے اس پر اچانک ہی دوسرے حق جتانے لگتے ہیں کیا مطلب کچھ نہیں جب تم بیاء کر دوسروں کے گھر میں جاؤ گی تو وہ ہم سے زیادہ حق جتائیں گے تم پر لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں ان کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا تو پھر یہ اداسی کیوں اداسی نہیں بس میں تمہیں کچھ بتانا چاہ رہی تھی ان فیکٹ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی تم سے میٹا ایکشلی تمہارے زہیر انکل کی قول آئی تھی ہارس تم سے ملنا چاہتا ہے رب بارس وہ ہی جانتا میرے دل کا سارا موسیقی موسیقی موسیقی